اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آجی آگسٹ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ اپنے اپیٹ ضروری دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گلیوں میں، کچھوں میں، شہروں میں، بازاروں میں ہر طرف چھوٹے بڑے جھنڈیاں اور پلاسٹک کے گاڑیوں کے اوپر سائیکلز، موٹر سائیکلز کے اوپر لگانے والے جھنڈے اور پھر بہت سے سٹکرز اور چھوٹے خوبصورت جھنڈوں والے جو ہیں وہ پوسٹرز اور بیجز وغیرہ جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور بڑے چھوٹے امیر، بڑے ایک ناشنل موٹیویشن کے اس کے ساتھ سپیرٹ کے ساتھ یہ بڑے زوکو شوق کے ساتھ خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے جب اتنا وہ ایک محول بناوا ہوتا ہے تو بہت دفعہ لوگ خاص طور پر قرآن اور حدیث پڑھنے والے لوگ مجھ سے اس بات میں سوال کرتے ہیں کہ پھر ہم چودہ اگست کو کیا کریں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ چودہ اگست ہمارے لیے ہماری قوم کی تاریخ میں ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بات سعادت گھڑیوں میں شہیدوں کا خون رنگ لایا تھا ہمارے باپ دادا کی قربانیاں رنگ لائیں تھی اور وہ جو ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے اعلان کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ اعلان ان کا قصد یہ ارادہ اور ان کی قربانیاں اتنی پسند آئیں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیوں میں آزادی دی تو لہٰذا یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ یومِ آزادی ہے اور یہ مملکتِ خدادات کے بننے کا ایک بہت ہی بڑا سا دن ہے اور ہمارے لئے ایک انتہائی خوشی کا دن ہے تو اب اگلی بات یہ کہ ہم اس میں کیا کریں کیوں کریں کیسے کریں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کے طالب علم ہونے کے لحاظے کے حوالے سے ہمیں اب قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد کسی کی اندھا دھن تکلیت تو کرنی نہیں اور نہ ہی بھیڑ چال کا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنی آزادی کے دن کو بہت ہی زیادہ مہنگام میں سے اور ڈھول تماشے کے ساتھ اور بہت فائر ورکس اور لائٹنگ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے رول مارڈلز نہیں ہیں just because they happen to be a superpower اور just because کہ وہ بہت ایک ترقی آفتہ قوم ہے اور ترقی کی دور میں ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں ہم صرف اس لیے ان کو copy اور follow اور idealize اور glamorize نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم صرف اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھیں گے کہ کوئی بہت پڑے لکھے لوگ یا بہت کوئی سمجھدار سے لوگ جو ہیں وہ فیس پینٹنگ کروا رہے ہیں یا وہ سڑکوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک جنرل محول بن جاتا ہے کہ اپنی گاڑیوں کے اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسز اتار کے سڑکوں کے اوپر راتوں کو دیر دیر تک چلا رہے ہیں موٹر سائیکلز اور شور اور ہنگامہ اور غل کا پیڑا کیا جا رہے چاہے کسی بیمار کی جو ہے وہ نیند خراب ہو رہی ہے کسی کا سکون برباد ہو رہے محول جو ہے وہ پلیوٹ ہو رہے سب کچھ اور وہ فلک شگاہ موسیقی کے نارے لگا کر دھول تماشوں کے اوپر ناچ گانا اور دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں یہ جس پکوز یہ کہ وہ کہتے ہیں چلو تم ادھر ہو ہوا ہو جدر کی ہمارے لئے یہ پیمانہ نہیں ہے ہمارے لئے تو بحثیت مسلمان قرآن کا حکم ہے اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہمیں دیا گیا اور ہمیں قرآن میں کہا گیا لقت کانا لکم تو آگے چلیں سے پہلے میں یہ بات ضرور ہی کروں گی کہ ہم سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقعوں پر کیا کرنے کا حکم دیا اور آپ نے اس حکم کے بعد کیسے ریاکٹ کیا اور آپ نے کیا کیا اگر ہم سورہ نصر جو چھوٹی سی سورت ہے جو ہم بہت دفعہ اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں بھی کیا حکم دیا ہے اللہ نے ذکر کی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کو فتح اور نصرت آپ کے شامل حال ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوگ در جوگ دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ کس چیز کا تذکرہ کیا کیا تھا فتح مکہ فتح مکہ کی جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی زبردست سکسیس جو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیے اگر آپ سوچیں تو یہ شاید روئے زمین پر سب سے بڑی کامیابی انسانی تاریخ میں کسی شخص کو اتنی بڑی کامیابی کسی قوم کو اتنی بڑی فتح اتنی جلدی نہیں ملی ہوگی دس سال پہلے آپ دیکھیں دس بھی نہیں آٹھ سال پہلے مکہ سے یہ پورا گروہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام خالی ہاتھ مفلس فقیر یہ گروہ جو ہے مارے پیٹے کٹے جانے کے بعد مکہ سے نکالا جاتا ہے مدینہ کی ریاست بنتی ہے وہاں پہ بھی جنگوں پر حملوں پہ حملوں کے بعد آٹھ سالوں کے بعد تو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم واکس ان ایس تا کونکرر اف مکہ کونکویسٹ اف مکہ ایک بہت بہت بڑی کامیابی تھی اور اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی فتح تو شاید ہی کسی کو روح زمین پر ملی ہو اور اتنی بڑی فتح اور کامیابی پر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے فَسَبِّح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصویح کریں اور کیا کریں وَاسْتَغْفِر استغبار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بھی کیا کیا تھا ہمیں پتا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے نوافل ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسرت سے آجی اور انکساری کے ساتھ تصویحات اور خمد و سنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی تکبر کوئی گھمڑ اور کوئی دھول باجے تاشے کوئی ایسا طریقہ کار دور دور سے اس کا وحم و گمان بھی نظر نہیں آتا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسی خرافات اور لا یعنی چیزیں کہ فلک بوس نعرے جو ہیں وہ قومی طرح نوکے موسیقی کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گریبان کھول کر اور ہرے کڑتے پہن کر اور فیس پینٹنگز کر کے جو جھنڈے ہیں وہ چہروں پر بنا لیے ہرے کونسا جھنڈا چہروں پر بنا رہے ہیں وہ جھنڈا جس کی عظمت کے لیے ہم نہ کوئی کوشش کرتے ہیں نہ میند کرتے ہیں اس کی زلط اور رسوائی کا ذریعہ اپنی بدہدیوں کے ساتھ اپنی خیانتوں کے ساتھ اپنی تجارتوں اپنے کاروباروں اور اپنے روئیوں کے ساتھ ہم کیا سر بلندی کا اس جھنڈے کا معاملہ کریں جس کے اوپر جس کو اپنے چہرے کے اوپر پینٹ کر کے ہم ناشتے ہیں اور فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بے خیائی اور فہاشی اور مخلوط محفلیں بچیاں لڑکیاں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر گاڑیوں میں سے نکل کر ناچتی بھی نظر آتی ہیں یہ کونسا طریقہ اکار ہے کیا یہ مسلمان ہے کیا تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے مطلب آپ دیکھیں کہ ہم کس دگر پر چل رہے ہیں ہم کونسا روئیے اپنا رہے ہیں بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ فسبح بحمدی وابک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرو اور ویسے بھی قرآن میں قصر سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جب کوئی تمہیں نعمت ملتی ہے کوئی انام ملتا ہے تو پھر کیا کرو ذکر کرو شکر کرو تو یہ اتنی بڑی نعمت خود آداد جو ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں قصرت سے اس دن پر کم از کم قصرت سے اللہ کی حمد و سنا کرنی ہے اس کا شکر کرنی ہے اور میرا خیال ہے بحثیت پاکستانی ہم جتنا شکر کریں اتنی نعمت خود آداد اتنی نعمتیں اس ملک پر یہ وہ روح زمین کا ٹکڑا ہے کہ شاید کوئی قوم اتنی انام یافتہ نہیں جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال ملک دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ نعمتوں والا خطہ دیا ہے جس میں سمندر بھی ہیں جس میں دریا بھی ہیں پنج ند ہیں جس میں سہرا بھی ہیں ریگستان بھی ہیں تاکستان بھی ہیں سونا اگلنے والی زمین بھی ہیں مادنیات بھی ہیں ہوائیں بھی ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس بہترین اسباب بہترین پونج ہے بہترین نیری آپاشی نظام ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ہم ہم جوری طاقت اور نیوکلئر ٹکنالوجی کے حامل قوم ہیں You name it and we have it اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے جیسے تھالی میں رکھ کے ہمیں اتنا نعمتوں والا ملک دے دیا تو کسرت سے اللہ کا شکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ ذکر کرنا تسبیحات کریں اگر نمازوں کی کوئی کمی ہے تو اس نمازوں کی کمی کو دور کرنے کا احد کریں اور پھر سجدے میں گر جائیں چورا قوسر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا فرمایا کیا تھا اِنَّا عَتْوَيْنَا قَلْ قَوسر کیا کریں جب ہم آپ کو کسرت نعمت دیتے فَسُلِّلِي رَبِّكَ وَانْهَر نماز پڑھیں قربانی دیں تو اگر کچھ اس نعمتوں والے دن پر کرنا ہے اس خوشی کے دن پر کرنا ہے تو نماز پڑھیں نوافل پڑھیں شکرانے کے سجدے کریں اور سجدے میں گر گر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نعمت کی بقا کی اس کی سلامتی کی اس کی حفاظت کی اس کی آفیت کی دعائیں کریں اس پر نفاظِ اسلام کی دعائیں کریں یہی مقصد ہے اس دن کی خوشی کے سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ اب پھر اگر ہم دیکھیں تو ان تسبیحات اور ان شکر کے کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی اور ہاں جی ون ہر قربانی دیں تو لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کے ملنے پر اللہ سبحانہ تعالی کہتا ہے قربانی دیں تو قربانی دیں پھر اس ملک کے لئے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں ہم تو یہ کہ ہم آج ہماری اولادیں پورے کا پورا وقت اپنا یہاں پر مال قوم کی پیسے کے اوپر اور قوم کے ریسوسز کے اوپر پڑتے ہیں اور ہم اپنے لائق بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں اپنے اوقات کی اپنی صلاحیتوں کی اپنے مال کی اپنے وقتوں کی اپنی اولادوں کی اپنے گھروں کی اپنی سواریوں کی قربانی دیں اس ملک کی سربلندی کے لئے اس ریاست میں اسلام کے بقا کے لئے اور اس کے نفاظ کے لئے قربانی دیں صرف ناچنا اور ناچگان کے یہ سارا دن گزار دینا قربانیاں دیں اگر یہ ملک مہمبوب ہے اور ویسے بھی بتائیں کہ محبت کا تقاضہ کیا ہے جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے لئے قربانی دی جاتی ہے اپنا محاسبہ کریں بیٹھ کے اس دن پر کہ ہم نے اس مملکت خدادات کے لئے کیا قربانی دی ہے اس ملک میں اسلام کی بقا اور اسلام کے نفاظ کے لئے ایک میں نے اپنا کتنا مال کتنا وقت کتنی توجہ ہم تو اپنے معاشرے میں اپنی گلیوں اور کچوں میں بےہیائیاں فہاشیاں اوریانیاں زناکاریاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو زبان تک حرکت نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث کے الفاظ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے تو اللہ ایک عام عذاب دے گا اور وہ عام عذاب کی علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں پھر حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ان کو کیسے عذاب دے گا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ان پر ایسے حق کے مسلط کرتے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی وہ لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی آج ہمارے حالات تو یہ ہیں عجیہ عذاب کی علامتیں جو نظر آ رہی ہیں تو لہٰذا یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کرنے کے کام ہے تو ذکر کرنا ہے شکر کرنا ہے نوافل پڑھیں قربانیاں دیں اور پھر اللہ نے سورہ نظر میں اگلی بات کیا کہی ہے کہ اپنے رب کو استغفار کرو وہ توبہ قبول کرنے والے اور خوشیوں کے ملنے پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اور حدیث کے مختلف وسائل سے ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ خوشی اور نعمت اور کامیابی اور فتح کے ملنے پر قصرت سے استغفار کیونکہ بس اوقات نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی اس لئے استغفار یا نعمت کے ملنے پر کچھ کوئی تکبر آ جاتا ہے اس لئے استغفار یا نعمت کے بعد کبھی کوئی گھمنڈ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا عیش میں یادے خدا نہ رہ اس لئے نعمتوں اور فتح اور کامیابی کے موقع پر اللہ استغفار سکھاتا ہے لیکن ہم پاکستانیوں کے لئے تو استغفار این ضروری ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی بڑی نعمت اس ماہ میں دی اتنی بڑی نعمت آزادی بزاتے اللہ سبحانہ وتعالی نے چالیس دنوں کا وعدہ جب آزادی کے بعد کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہ جب ان کو نجات دی تھی فیرون کی قوم سے جب نجات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی پھر وہ شریعت دی تھی اور شریعت کے نفاظ کا حکم دیا تھا تو آج اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بھی ازادی کی موجزہ دیا تھا وہ یہودی وہ سکھ اور وہ ہندو اور وہ انگریز جو ہیں جو ہمارے اوپر دو سو سال حکومت کرتے تھے وہ ہمیں کیسے ظلیل اور رسوہ کرتے تھے ہمیں کارتے تھے جلاتے تھے مارتے تھے رولاتے تھے نہ وہاں پہ ہمارے پاس حکومت تھا نہ اوتا تھا نہ اقتدار تھا نہ اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار تھا اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ خطہ دیا یہ تو بہت بڑی نعمت تھی ہمارے اباؤ اجداد کی قربانیوں کے بدلے جب ہمیں یہ خطہ دیا اور میں تو آپ کو درد دل سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اس بات کا اطراف کرتی ہوں کہ اس قوم کی مجرم میری نسل ہے ہمارے پچھلی نسل نے ہمارے باپوں نے ہمارے داداؤں نے تو اپنے خون کی قربانیاں دے کر اور خون کی ہولی کھیل کر ہمیں یہ اتنا خوبصورت خطہ دینے میں اپنا کردار ادا کر دیا تھا ہم ہم ہماری نسل اس قوم کی مجرم ہے اس کو ہم نے بگاڑا بھی اس کو ہم نے برباد بھی کی اور اب بدترین شکل میں اپنی اگلی نسل کے حوالے کر رہے ہیں اور ہم اپنی اگلی نسل کے حوالے اس خطے کو کر رہے ہیں اس حال میں کہ ہم نے تو ان کو نظریہ پاکستان بھی نہیں سمجھایا ہم نے تو ان کو پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے کسے بھی نہیں سنائے اور پھر یہ بگڑا واختہ ان کے ہاتھوں میں تھمارے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی میری اگلی نسل کو دین اطاف فرمانا ایمان اور اسلام اطاف فرمانا الہم اقبال نے جو دعا کی تھی الہی ان بچوں کو پھر بالو پر دے ان شاہین بچوں کو پھر بالو پر دے ان کو ایمان اسلام اطاف فرمانا تاکہ اس مملکت خدادات کی حفاظت کرنے والے بن جائیں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کیا کریں اس دن اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کیا کریں اور اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ اگر قیامت کے دن اگر قیامت کے دن ایک بوڑے باپ نے جس کے بال سفیدے اور کمر چھکی بھی ہے اس نے اگر مجھے روک کر قیامت کے دن میدان حشر میں یہ پوچھا کہ بیٹی میری آنکھوں کے سامنے میری جوان بیٹیوں کی اسمتیں اور آبرویں انہوں نے سکھوں نے لوٹی اور ان سکھوں سے اپنی اسمتیں اور آبرویں بجانے کے لیے میری جوان بیٹیوں نے کون کے اندر چھلانگیں لگا دی میں صرف صبر کر گیا تھا میں غم کا گھونٹ صرف اس لیے پی گیا تھا میں نے صبر صرف اس لیے کر لیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کی اسمتیں اور آبرویں محفوظ ہو جائیں تمہارے لیے کیسا خطہ قائم ہو جائے جہاں اگلی نسلوں کی بیٹیوں کی عزتیں اور آبرویں محفوظ ہو جائیں پتائیں کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب ہے اگر اس نے مجھے اور آپ کو پوچھا کہ وہ خطہ دکھا دو جہاں پہ تمہاری بیٹیوں کی اسمتیں اور آبرویں محفوظ ہیں تو کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی خطہ دکھانے کو ہے یہ گلیاں یہ کوچے یہ سائن بورٹ جہاں پہ ہوا کی بیٹیاں بک رہی ہیں ہمارے تو آج ہمارے تو آج سیاسی جلسے جو ہے نا وہ بھی وہاں بے بھی آج ہوا کی بیٹی اپنے بال کھولے اور اپنی ظلفیں بکھیرے اور ناچتی اور گاتی بھی نظر آتی ہے کونسا خطہ ہے جو مجھے اور آپ کو دکھانا ہے وزتہ فیر ہمیں استغبار کرنا ہے اگر ایک ماں نے قیامت کے دن میرا یا آپ کا گربان تھام لیا اور مجھے اور آپ کو کہا کہ میری بہن تو مجھے یہ بتا تو صحیح کہ میری آنکھوں کے سامنے ہندووں کے گروہوں نے میرے جوان بیٹوں کو میرے جوان بیٹوں کو قتل کیا ان کے خون کی گھولی کے لیے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے ان کو نیزوں کے سامنے نیزوں کے اوپر میری آنکھوں کے سامنے اچھالا میں سبر کر گئی تھی غم کا گھونٹ غم کا پہاڑ برداشت کر گئی تھی محض اس لیے کہ تمہارے بیٹوں کے قدموں کے نیچے ایک ایسی ریاست ہو جس پر اسلام کا نظام نافذ ان کے سروں کے اوپر قرآن کی تعلیمات کی چھت اور حفاظت ہو تو بتاؤ وہ خطہ کیا تم نے تیار کر لیا کیا میرے اور آپ کے پاس جواب ہے کیا میرے اور آپ کے پاس جواب ہے کیا ہم نے ایسا خطہ تیار کر لیا کیا ہم نے ایسی ریاست تیار کر لی اگر نہیں تو اس چوتھائیں گست کو استغفار کیجئے توبہ کیجئے توبہ کیجئے ہم نہ شکری بھی کر چکے ہیں اس نعمت خدادات کی ناشکری کرنے کے بھی مرتقب ہیں اور اپنے آباؤ اجداد کا کیا ہوا وعدہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس وعدے کی بدہدی کا بھی مرتقب ہیں قصرت سے استغفار کرنا ہے قصرت سے توبہ کرنی اپنی کمی اپنی کتاہی کا اطراف کر کے اللہ سے اصلاح کی توفیق مانگنی ہے کنوت نازلہ بھی قصرت سے پڑھئے کیونکہ آپ دیکھیں اس ناشکری کی وجہ سے اس بدہدی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی علامتیں نظر آ رہی ہیں بے غیائیاں فخاشیاں اوریانیاں چوریاں ڈاکے لوٹ مار رہزنی قتل ہر قسم کے طریقے جائے رہی ہیں اور آپ دیکھیں آج ہماری فرقباریت ہے قتل ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر آج ہمارے خاکم محکوموں کے ساتھ ہماری فوج ہماری ریایہ کے ساتھ ہر شکل پر لڑائی ہیں اور اللہ کے عذاب کی علامتیں نظر آ رہی ہیں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ سکھایا کہ جب میں کسی قوم کو عذاب دیتا ہوں تو اس سے ایکسپیٹ کیا کرتا ہوں لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ تو یہ تضرر آجزی انکساری توبہ استغفار جھک جانا اور اصلاح کا وعدہ کرنا یہ کرنے کے کام ہے اپنی ذاتی اصلاح کا بھی ارادہ کیجئے اپنے گھروں کے محول کی اصلاح کیجئے گلی کوچے کوئی ایک ہی کام اپنے معاشرے کا اس کو ارادیگیٹ کرنے کے ارادہ کر لیجئے اس چودہ انکس کو اس کی صفائی کا ارادہ کر لیجئے معاشرے کی صفائی اور اصلاح کے کام کو اپنے کندے پر اٹھانے کا ارادہ کر لیجئے اور اگر اپنی دھردی کو سفید سبز اور سفید جھنڈوں کے ساتھ سجاتے ہیں تو اس سرزمین کے اوپر درختوں کا ہریالی اور درختوں کے سبزے کو اگانے کا ارادہ کر لیجئے حدیث یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس زمین پر ایک درخت لگائے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی جنت میں درخت لگائے گا اور سب سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے توبہ اور استغبار کر کے اللہ کی اس خوبصورت سرزمین کے اوپر اس سرزمین کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کے دین کی حاقبیت قرآن ہمارا آئین ہو قرآن ہمارا نظام ہو قرآن ہمارا دستور ہو اور قرآن ہمارا نظام خیات ہو یہ وعدہ کر لیجی اگر کچھ کرنا ہے تو گھروں میں بیٹھ کر جھٹی بنانے کی بجائے کام 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 بس کام یہ پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے کوئی ایسے کانفرنسز کوئی ایسے سیمنار سکولوں اور کالجوں میں علامہ اقبال کی شائری تاکہ سوئیوی قوم جو ہے اس زبون حالی سے نکلے قوم کو دو قومی نظریہ بتائیں آج ہمارے ٹی وی کے اوپر رینکر پرسنز بیٹھ کے دو قومی نظریہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے پاکستان بنانے کی ضرورت کیا آتی ہے ارے اللہ کے بندوں یہ تو وہی رویہ ہے کہ وہ کٹنے والے کٹ گئے وہ جلنے والے جل گئے وہ مرنے والے مر گئے اور ہم یہاں بیٹھ کے مباعثہ کر رہے تم جلے کیوں تے کٹے کیوں تے مرے کیوں تے دو قومی نظریہ سکھائیں اپنی نسل کو یہ ہے چودہ آنگز کو ایسے سیمنارز ایسے پروگرامز ایسے تقریری مقابلے یہ سارا کچھ کرے تاکہ اگلی نسل کو یہ سمجھ آئے کہ یہ خطہ بنایا کیونکہ آتا کانسپٹ ان ویجن آف پاکستان کرییشن یہ سمدھا دیجئے اور بی پاکستانی بائے پاکستانی کا اہد کر لیجئے یاد رکھئے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو کلم دے رہے ہیں اللہ سے اہد کر لیجئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کسی یک جائی سے اب اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو چودہ آگست پر کرنے کا کام ہے توبہ کیجئے استغفار کیجئے ذکر الہی کے ساتھ سجدے میں گر کے گریوں زاری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کیجئے کہ یہ مملکت خدا داند جس کو مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا نمونہ بنانے کی غرض سیسریہ ساتھ کو بنائے گیاتا اللہ ہمیس کی توفیق کتا فرمائے ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم بطب علینا انکان تتواب الرحیم آمین سبحانہ